اگر ایک عام بندہ بائک لینے آتا نا کسی شوروم پہ تو سب سے پہلے تو شوروم پہ آپ بائک دیکھیں زیرو میٹر آپ نے بائک لینا ہے تو اس کے اوپر کوئی نشان نہ ہو جیسے ٹینکی ہے ٹاپے ہیں یہ سیٹ کاول ہے یہ آگے موڑو گارڈ ہے ان چیزوں پہ نا نشان نہ ہو تو آپ نے اتنے پیسے جوڑ کے چیز لینی ہے تو اس کے اوپر اگر نشان ہوگا تو وہ کل آپ کو بیجنے ٹام نقصان دے گا ہوتا ہے نا وہ ہنڈر کا ہوتا ہے اور ڈس بریک ہوتی ہے وہ ڈلکس کی ہوتی ہے اچھا ہے اس کا فرنٹ شاک اس کی سیلیں اس کی ہر چیز جو ہے نا انشارے تاک ہونڈا ڈلکس والے ہر چیز انسر انہوں نے لگایا ہونڈا ڈلکس والا جو ڈاؤن مارڈل دوزا چھے سات میں آتا تھا ڈلکس ویسا سلنسر ہے ساونڈ اس کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا آئیوی ہے اس میں پھر وہ ڈا پرائیڈر والی انہوں نے کیک دیا اچھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے سلٹ سٹارٹ انجن بنائی بانیر ورنٹی ہے انجن کی اور ٹین ٹھاؤزن کلومیٹر تاک انجن ورنٹی ہے اچھا اس کے بعد اس کا جو سوچ لک ہے وہ ڈلکس والا ہی ہے اچھا ہی سوچ کے اندر ہی لک ہو جاتی ہے یہ اس کا سلٹ کا بٹن ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ انڈیکیٹر ہے اس کے انڈیکیٹر سسٹم ہے اس میں اگر اس کی پرائیس کی بات کر لی جائے پرائیس جو ہے نا مارکیٹ میں ون سیونٹی فائی ٹاؤزن ہے ایک لاکھ پچتر ہزار ہے تو جو آپ کے چینل کے تھرو آئے گا اس کو سپیشل ڈسکاؤن بھی ہوگا اور اس کو ساتھ ہیلمٹ بھی ہم فری دیں گے ڈسکاؤن بھی کریں گے اور اس کو ہیلمٹ بھی فری دیں گے رسول آن ایئر ورنٹی آل آف بائک کی دیں گے ویسے انجن کی وانیئر ورنٹی ہے ہم بارڈی کی بھی وانیئر ورنٹی دیں گے جس میں آپ کی ٹنکی ہے ٹنکی لیک ہو جائے جیسے سلنسر اندر سے خراب ہو جاتا ہے اس کی ورنٹی ہے میٹر اندر سے خراب ہو جاتا ہے اس کی ورنٹی ہے ہر چیز کی ورنٹی دیں گے اب در امان بھائی ہمیں بائیٹ لیتے وقت بندہ مشکل سے پیسے کٹے کرتا ہے اور تو بائیک لینے آ جائے تو اسے کیا چیزیں ملت دیکھنے چاہیے بائیک لیتے ہیں اگر ایک عام بندہ بائیک لینے آتا کسی شوروم پر تو سب سے پہلے تو شوروم پر آپ بائیک دیکھیں زیرو میٹر آپ نے بائیک لینے تو اس کے اوپر کوئی نشان نہ ہو جیسے ٹینکی ہے ٹاپے ہیں یہ سیٹ کاؤول ہے یا آگے موڑو گارڈ ہے ان چیزوں پر نشان نہ ہو تو آپ نے اتنے پیسے جھوڑ کے چیز لینی ہے تو اس کے اوپر اگر نشان ہوگا تو وہ کل آپ کو بھیجنے ٹام نقصان دے گا آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے اس کے اوپر نشان نہ ہو باقی انجن کی برنٹی کمپنی دیتی ہے ایوانیر کی وہ آپ جس طرح مرضی یوز کریں اس کی رننگ پیار سے پوری کریں یہ دس سال نہیں خراب ہوتا اور یہ سب سے زیادہ بکنے والا ہنگڑا ہے چائنا میں اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایک نیول لے لیتے ہیں آج اور پانچے ماہ بعد اس کو یوز کر کے سیل کر دیں گے یہ بھی اوپشن ہے ہمارے پاس مارکیٹ ویلیو کیا ہے اس کی ہمارے پاس یہ بھی اوپشن ہے اب دیکھیں مارکیٹ میں لوگ چیز سیل کرتے ہیں اپنی تو کسٹمر کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہم آپ کو چیز دیں گے ہمارا تعلق پھر شروع ہوگا کل آپ لے کے جاتے ہیں جیسے آپ سال چلاتے ہیں آپ کہتے ہیں میرے پاس اور پیسے آگئے ہیں میں نے سال بات چیز دے کے کوئی اور لینی ہے آپ آئیں گے ہمارے پاس ہم اس کو مارکیٹ میں اگر آپ کی چیز اگر ایک لاکھ کی ہے ہم آپ سے ایک لاکھ دس ہزار کی پرشیز کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو دوسرا بائک بھی دیں گے جو آپ کو چاہیے ہم آپ کو پروائیڈ کر کے دیں گے جیسے ہونڈا چاہیے باقی جو پیمنٹ بنتی ہے آپ سے وہ کیش لے لیں گے کیونکہ ہم کیش کا کام کرتے ہیں انسٹالمنٹ کا کام نہیں کرتے ہیں ہم کیش آپ سے لے لیں گے اور آپ کو بائک دلیور کرتے ہیں یہ تھا آج کا مارک پاس سوپر سٹار جو ہنڈرڈ سیسی ہے یہ سلسٹارٹ ہے اور اس کی سپیشلیٹی یہ ہے کہ یہ جس بریک ساتھ ساتھ سلسٹارٹ بھی ہے اس کے اگر پائیس کی بات کر رہی ہے تو صرف ایک لاکھ چیترزار رپے ہے اور آپ کو اگر چینل ریفرنس ہے کہ اس ساتھ ہیلمنٹ فری ملے گا اور ڈسکونٹ بھی مل جائے گا تو آئیے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں کہ اور بھی اس ساتھ تب تک لئے اپنا شارع کیا اللہ حافظ